بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی زبردست قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی ایک جز کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ عطا فرمائیں گے اپنے اس فائدے کو بتانے سے پہلے اور اپنے وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو اچھے اندازے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دعاوں کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور بازرور رہنمائی کریں گے میرے نہائی تھی واجب القدر واجب الاحترام زیبقار دوستو اور بھائیو سورة البقرہ کی آیت نمبر دوستو پچپن جس کو آیت القرصی کے نام سے موصوم یعنی جانا جاتا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں عظمتیں اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں ائی چار فضائل میں آپ کو سناتا ہوں نمبر ایک مسلم شلیف کی روایت ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے مسلم شلیف کی روایت ہے نمبر دو نبی پاک صاحبِ لعولاق مدینہ کے تاجدار غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سوتے وقت آیت القرصی پڑھے گا تو صبح تک اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آسکے گا کتنی بڑی فضیلت ہے یہ تین اور چارین تیتری اور چوتی ایک کی فضیلت ہے یہ شعب العیمان کی روایت ہے نمازوں کے بعد آیت القرصی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے اور جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھنے پر یعنی رات کو جو بندہ سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور اس کے پڑوسیوں کی گھر کی حفاظت کی بشارت عطا فرماتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی گھر کی اور اس کے پڑوسیوں کے گھر کی اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے کتنی بڑی میرے پیارے اور محترم بھائیو سور آیت القرصی کی برکت ہے رزق میں برکت کا وظیفہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اگر آپ کھڑے تھے تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھے تھے تو کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہو جائے گی یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے بہت ہی مجرب عمل ہے جس کے ذریعے دعا رد نہیں ہوتی میرے پیارے اور محترم بھائیو آپ نے یہ دن کے کسی بھی مقصود حصے میں تنہائی میں بیٹھ کر دو نفل پڑھیں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پڑھیں اللہ لا الہ الا ہمالحی القیوم اس آیت مبارکہ کو یعنی آیت القرصی کی پہلی آیت کو آپ پچپن فیفٹی فائف دفعہ پڑھیں اور آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ العدید اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی اللہ کی ذات بے شمار رزق عطا فرمائے گا یہ آیت القرصی ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے یہ سوال کتنی بار دہر آیا پھر فرمانے لگے وہ آیت القرصی ہے سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم بھائیو اللہ تعالی کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میرا مالک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیقہ سچا اور پکاش کے رسول بنائے اور ہمیں قرآن مجید کو اپنی توجہ کے ساتھ راجزی کے ساتھ بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس عظیم آیت کے ساتھ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ